اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے کبھر کر دیا تھا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کسی بھی صورت پاکستان ٹریول نہیں کرے گی تو اب یہ ترتیب بنائے گی کہ ایسے کبھر جو میچز ہیں وہ انڈین کے جو میچز ہوں گے وہ یو اے ای میں اور جو باقی ٹورنمنٹ سیجتے ہیں میچز ہیں وہ پاکستان میں شفٹ ہوں گے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ فائنل کدھر ہوگا تو آپ کو بتاتے چلیں اگر ان کیس انڈین کی ٹیم کالفائی نہیں کرتے تو ایسے کبھر جو فائنل ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور ان کیس اگر انڈین کی ٹیم کالفائی کر جاتی ہے فائنل کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے کبھر جو فائنل ہوگا وہ یو اے ای میں ہوگا تو یہ ترتیب بنائے گی ہے ایسے کھرکٹ کاؤنسل کی طرف سے اور یہ رائے دی گئی ہے میں نے ایک اس جگہ میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے بھی آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو اس حوالے سے پی سی بھی نے آفر کیا ہے انڈیا کرکٹ ٹیم کو بی سی سی آئی کو یعنی کہ آفر کی کہ اس ترتیب سے ہم ایسے کب دو سر تیس کی مزمانی اور میچز کرا سکتے ہیں اگر یہ پی سی بھی نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے اور یہ آثنٹیک ہے تو یہ پاکستانی عوام کو ایک ٹرک کی بٹی کے بیچے لگایا ہویا ہے کہ ہم اپنا دکھا بھی رہے ہیں لوگ کو کہ ہم پاکستان میں ایسے کب ہوگا پاکستان سے بار نہیں ہوگا دوسری طرف ہم ریکویسٹ بھی کرنے جھگ بھی رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم آپ بے شک پاکستان نہ ہیں ایسے کب کے میچز ہمیں پاکستان میں کھیلنے تھے اور آپ یو ای میں کھیلنے ہیں ایسے کب پاکستان میں بھی ہوگا یو ای میں بھی ہوگا آپ پاکستان بھی نہیں آگے تو یہ ترتیب بنائی گی ہوئے اٹرک کی بڈی کے پیچھے عوام کو لگایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ اس ایسے کب دو سر تیس کو کس ترتیب سے اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسے میچز ہوں ہونے چاہیے ایسے یا نہیں یا پاکستان میں پورے اشک اپ ہونا چاہیے یا پورا پورے اشک اپ ہو یا سر لنکا ہو یا دبائی میں ہونا چاہیے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ یقینن آپ کو ہماری پسند ہوگی مزید کھیلوں کی معلومات کے لیے ہمارے پلیٹ فارم کرک رولر کے ساتھ جڑے رہیے شکریہ